اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہ آسان نہیں پہنچ سکے یہ سوال بہت ضروری تھا بہت اہم تھا جس کے لیے ہم نے بھی ریسرچ اور کوشش کی اور آپ تک یہ پیغام اور میسج اور یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کے ساتھ شراب کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں یا اس طرح سمجھیں کہ جو قربانی کی جاتی ہے وہ گوشت لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا جاتا ہے کیا اس کے ساتھ شراب پینا جائز ہے یا نہیں سب سے پہلے تو اسلام نے شراب کو حرام فرمایا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دس لوگ ایسے ہیں دس لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شراب ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت جن پر لانت برساتا ہے اور یقیناً وہ عذاب اور سزا کے مستحق ہوں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بہت جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمیشہ وقت گزارتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے یہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے انہو ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت و عقیدت رکھتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دس لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے جن پر اللہ رب العزت لانت برساتا ہے اور شراب ہی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے اور شراب ہی کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے گی وہ دس لوگ کون ہیں شراب بنانے والا شراب بنوانے والا شراب بیچنے والا شراب خریدنے والا شراب لے جانے والا شراب پینے والا شراب پلانے والا یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس عذاب اور سزا کے مستحق ہوں گے جب اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے تو ہمارے پاس کوئی اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے جائز اور حلال قرار دیں اور دوسری بات یہ کہ قربانے کے گوش کے ساتھ شراب پینا جائز ہے یہ پہلی تو بات ہے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ممکن ہے جس معاشرے میں بیٹی کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہو جس معاشرے میں اپنی ماں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جا رہی ہو بیٹی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو کہ اس معاشرے میں قربانی کے گوش کے ساتھ شراب نہیں استعمال ہوتی ہوگی شراب کے ساتھ قربانی کا گوش استعمال نہیں ہوتا ہوگا یقیناً ہوتا ہوگا لیکن ان لوگوں کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے انہیں شرم آنی چاہیے شراب تو اللہ رب العزت نے حرام فرما دی قربانی کے گوش کے ساتھ قطع طور پر بھی شراب کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ شراب حرام ہے اس لیے جو شراب کے آدھی ہیں جو شراب پیتے ہیں وہ جناب بہت بڑی بڑی دلیل دیا جی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں فلان چیز ہوتی ہے اس میں ایک چیز بھی حرام نہیں بھئی حرام ہو یا نہ ہو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا تو حرام ہے تو ہمیں امید ہے کہ آج کی مارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک باس آنے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس آپ تک اللہ ہونے کے بعد میری ملتے ہیں